چوتھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ ماں باگ دل کے ساتھ خدمت کرنا ہوں دل و جان لگا کر ان کی خدمت کرے انسان اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک اسے اس کے زندگی کے اندر مل گیا ہے تو اسے دونوں جانوں کی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کرے ان سے دعائیں لے اپنی آخرت کو سنبھار لے اپنے لئے جنت لکھوا لے یہ تو اس کو ایک شارٹ کٹ مل گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک شخص آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جب حضور کے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک شخص تھا بڑا سا شخص تھا حضور نے اس ناجوان سے پوچھا کہ یہ ساتھ جو تیرے آیا ہے یہ کون ہے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے اپنے باپ کی احترام کرو خدمت کرو یاد رکھو اپنے باپ سے آگے مت چلا کرو اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھا کرو اپنے باپ کے برابر میں مت بیٹھا کرو اپنے باپ کا نام لے کر باپ کو نہ پکارا کرو اور اسی طرح اپنے باپ کی وجہ سے کسی کو گالی بھی نہ دیا کرو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے احترام بتلایا ہے کہ والد کے سامنے ایک ٹونچی ہواس سوات نہیں کرنی پھر والد جب چل رہا ہو تو والد کے آگے نہیں چلنا والد سے پیچھے چلو والد کھڑا ہے تم نہ بیٹھ جانا یہ والد کی وئے اکرامی ہے والد کھڑا ہے تو بھی کھڑا ہے چاہے وہ کسی عرضہ کی وجہ سے کھڑا ہے کھڑا رہے اس کے سامنے نہ بیٹھ اور والد کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا اس لیے جب تو کسی کو گالی دے گا کسی کو باپ کی گالی دے گا تو وہ شخص لوٹ کے تیرے باپ کو گالی دے گا اور یوں تو اپنے والد کو گالی دینے کا سبب بن جائے گا اس لیے اس چیز کا خیال کرنا کہ اپنے باپ کی وجہ سے کسی کو گالی مت دینا اس لیے والد کے احترام کرنا یہ احترام کے طریقے یہ آداب ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے ہیں میرے دوستو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ہی والدین کی جو نعمت اتعاف فرمائی ہے اس سے بڑی اور کوئی نعمت اگر کوئی شخص اس کو پہ جان لے اس پر اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگے والدین سے معافیہ مانگے اور اللہ تعالیٰ جہان کو راضی کرے گا وہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا جو شخص باپ کی سن لیتا ہے باپ کی غصے کو برداش کر لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ غصہ نہیں کرتے اس پر دنیا کی لوگوں کو غصہ نہیں آتا جو باپ کی نہیں سنتا وہ پر پوری دنیا کی سنتا رہتا ہے جو ماں کی سن لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی در کی اوپر بھیک نہیں مگوا وہ ہمیشہ معاشرے میں ایک عزت کے مقام پر رہتا ہے ایک اچھی زندگی بسر کرتا ہے لیکن جو لوگ اپنے والدین کو نراز کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے نہ آخرت میں کوئی حصہ ہے نہ دنیا میں کوئی حصہ ہے بہت سارے گناہ ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے دنیا کے اندر انہیں ڈیل ہے لیکن جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو دنیا کے اندر ضرور سزا دیتے ہیں اور آخرت میں تو اس کے لیے ہی حصہ ہے